حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان لائے ہیں ان کے جان و مال اللہ نے اس وعدے پر ان سے خرید لئے ہیں کہ ان کے بدلے میں وہ ان کو جنت عطا فرمائے گا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں یہ اللہ کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو سو اپنے اس سعودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کیا ہے یاد رکھو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے وہ توبہ کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں شکر کرنے والے ہیں خدا کی راہ میں سیاحت کرنے والے ہیں اس کے آگے رکوع اور سشدہ کرنے والے ہیں بھلائی کی تلقین کرنے والے ہیں برائی سے روکنے والے ہیں اور حدودِ الٰہی کی حفاظت کرنے والے ہیں وہی سچے مومن ہیں پیغمبر اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دو نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبہ نہیں کہ جن مشرقین سے اعلانِ برات ہو چکا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو جبکہ ان پر کھل چکا کہ وہ دوزخ کے لوگ ہیں ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے صرف اس وعدے کے سبب سے مغفرت مانگی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا مگر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا تم یاد رکھو کہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے جب تک کہ انہیں صاف صاف وہ چیزیں نہ بتا دے جن سے انہیں بچنا ہے اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اللہ ہی ہے کہ زمین اور آسمانوں پر جس کی بادشاہی ہے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار اللہ نے نبی پر اور نبی کے ساتھ ہی ان مہاجرین اور انسار پر رحمت کے نظر کی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے پھر اللہ نے ان پر رحمت کے نظر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ان پر مہربان ہے بڑا رحم فرمانے والا ہے اسی طرح ان تینوں پر رحمت کے نظر کی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسط کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے اندازہ کر لیا کہ خدا سے خدا کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے پھر اللہ نے اپنی رحمت سے توجہ فرمائی کہ وہ اس کی طرف پلٹیں یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ایمان والو ان غلطیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو حقیقت یہ ہے کہ مدینے والوں اور ان کے گرد و نواح کے بدویوں کے لیے زیبہ نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہیں اور نہ یہ زیبہ تھا کہ اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھیں یہ اس لیے کہ جو پیاس تکان اور بھوک بھی ان کو خدا کی راہ میں لاحق ہوتی ہے اور پیغمبر کے منکروں کو رنج پہنچانے والا جو قدم بھی وہ اٹھاتے ہیں اور اس کے کسی دشمن کو جو چرکہ بھی لگاتے ہیں ان سب کے بدلے میں ایک نیکی ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے اس میں شبہ نہیں کہ اللہ خوبی اختیار کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا اسی طرح جو چھوٹا یا بڑا انفاق وہ کرتے ہیں اور راہ حق میں جو وادی بھی قطع کرتے ہیں سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ انہیں دے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوتے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت پیدا کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے ان رویوں پر خبردار کرتے جب ان کی طرف لوٹتے اس لیے کہ وہ خدا کی گرفت سے بچتے ایمان والو ان تنبیہات کے بعد اب نکلو اور جس طرح کے پیچھے حکم دیا گیا ہے اپنے گرد و پیش کے منکروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جانے رہو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں ان پر افسوس کہ کہاں نکلیں گے ان کا حال تو یہ ہے کہ جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے سو حقیقت یہ ہے کہ جو فی الواقع ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کر دیا اور وہ اس سے خوشیہ مناتے ہیں رہے وہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تو ان کی نجاست پر اس نے ایک اور نجاست بڑھا دی اور وہ مرنے تک منکر ہی رہے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ یاد دہانی حاصل کرتے ہیں اور کسی نئی مہم کی تیاری کے لیے جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھتا تو نہیں پھر نکل بھاگتے ہیں اللہ نے ان کے دل اپنے قانون کے مطابق پھیر دیا ہے اس لیے کہ یہ سمجھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں لوگو تمہارے پاس خود تم میں سے ایک رسول آیا ہے تمہارا نقصان میں پڑھنا اس پر بہت شاق ہے وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے ایمان والوں کے لیے سراپا شفقت اور سراسر رحمت ہے پھر بھی یہ روگردانی کرتے ہیں تو اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے لئے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ ارش عظیم کا مالک ہے یونس اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یہ سورہ علف لام راہ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو سراسر حکمت ہے کیا ان لوگوں کو اس پر حیرانی ہو گئی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو اور جو مان لیں انہیں خوشخبری پہنچا دو کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بڑی عزت کا مرتبہ ہے اس حقیقت کو سمجھنے کے بجائے ان منکروں نے کہہ دیا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے لوگوں حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا پھر معاملات کا نظم سنبھالے ہوئے اپنے عرش پر قائم ہو گیا اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی حضور میں سفارش کرنے والا نہیں ہے تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے لہٰذا اسی کی بندگی کرو پھر کیا تم سوچتے نہیں ہو تم سب کو ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ خدا کا سچا وعدہ ہے اس میں شبہ نہیں کہ وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دہرا دے گا اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ ان کے عمل کا بدلہ دے اس کے برخلاف جنہوں نے انکار کر دیا ہے ان کے انکار کے بدلے میں جو وہ کرتے رہے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے وہی ہے جس نے سورج کو تاباں اور چاند کو روشنی بنایا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرا دی تاکہ تم اس سے برسوں کی گنتی اور ان کا حساب معلوم کرو اللہ نے یہ سب کچھ با مقصد ہی بنایا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور جو کچھ زمین اور آسمانوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور اسی دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے کرتوتوں کی پاداش میں اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کا پروردگار ان کے ایمان کی بدولت انہیں ان کی منزل تک پہنچا دے گا ان کے نیچے راحت کے باغوں میں ان کے لیے نہریں بہ رہی ہوں گی وہاں ان کی صدا ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے اور ان کے تہیہ وہاں سلام ہوگا اور جب دیکھیں گے کہ ہر طرف نعمت ہی نعمت ہے تو ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے یہ عذاب مانگتے ہیں اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب کے معاملے میں بھی اسی طرح جلدی کرتا جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت میں جلدی کرتا ہے تو ان کی مدت پوری کر دی گئی ہوتی لیکن یہ نہیں سمجھتے سو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انہیں کوئی عذاب دکھا بھی دیا جائے تو ایمان نہ لائیں گے اس لیے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو وہ لیٹے بیٹھے یا کھڑے ہر حال میں ہم کو پکارتا ہے پھر جب اس کی تکلیف ہم اس سے ٹال دیتے ہیں تو اس طرح چل دیتا ہے گوئے جو تکلیف اسے پہنچی اس میں کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے عامال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا جب انہوں نے اسی طرح ظلم کا ارتکاب کیا ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر نہیں دیا ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح ان کے جرائم کا بدلہ دیتے ہیں اب ان کے بعد ہم نے زمین میں ان کی جگہ تمہیں دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو لیکن ان کا حال بھی وہی ہے اے پیغمبر کہ جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا کھٹکہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں ترمیم کر دو کہہ دو یہ خدا کا کلام ہے مجھے کیا حق ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم کروں میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا یہ اسی کا فیصلہ ہے اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں میں نے کب اس طرح کی کوئی بات کبھی کی ہے پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے سو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے یہ اس وقت بھی چھوٹ باندھ رہے ہیں چنانچہ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکیں نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ خود بھی نہیں جانتا نہ آسمانوں میں کہیں اور نہ زمین میں وہ پاک اور برتر ہیں ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں اپنے اس شرک کے لیے یہ باپ داداؤں کا حوالہ نہ دیں حقیقت یہ ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے انہوں نے بعد میں اختلاف کیا ہے اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے تینہ کر لی گئی ہوتی تو ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی تو ان سے کہو یہ غیب کے معاملات ہیں اور غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے سو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں لوگوں کا حال یہ ہے کہ عذاب کی نشانی مانگتے ہیں مگر جب کشی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو ہم ان لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ہماری نشانیوں کے معاملے میں یہ اسی وقت ہیلے بنانے لگتے ہیں ان سے کہو اللہ اپنے ہیلوں میں کہیں تیز ہے یاد رکھو جو ہیلہ بازیاں تم کر رہے ہو ہمارے فرشتے انہیں لکھ رہے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خوشکی اور تری میں سفر کراتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر معافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس سے شادہ و فرہا ہوتے ہیں کہ یقائق اس پر تند ہوا آ جاتی ہے اور کشتی کے مسافروں پر ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ توفان میں گھر گئے اس وقت وہ اپنی عطاعت کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم شکر گزار ہو کر رہیں گے پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو فوراں ہی بغیر کسی حق کے زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں لوگو تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر آنے والا ہے دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو پھر تم کو پلٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کر رہے تھے دنیا کی یہ زندگی جس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے جس کی مثال اس طرح ہے جیسے بارش کہ ہم نے اسے آسمان سے برسایا تو زمین کی نباتات اس سے خوب گھنی نکلیں وہ بھی جنہیں آد بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی جنہیں جانور کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق پر آ گئی اور اس نے بناو سنگھار کر لیا اور زمین والوں نے خیال کیا کہ اب وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں تو اچانک رات یا دن میں کسی وقت ہمارا حکم اس پر آ گیا پھر ہم نے اسے ایسا کاٹ کر ڈھیر کر دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں ہم ان لوگوں کے لیے جو غور کریں اپنی نشانیاں اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں لوگو تمہیں زندگی کے فریب میں مبتلا ہو اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور اس کے لیے جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ دکھا دیتا ہے پھر جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اس پر مزید بھی ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ زلط وہی جنت کے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس کے برخلاف جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو خدا کا قانون یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے ان پر زلط چھائے گی انہیں کوئی خدا سے بچانے والا نہ ہوگا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھاک دیئے گئے ہیں وہی دوزخ کے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ اس دن کو یاد رکھیں جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر جنہوں نے شرک کیا ہے ان سے کہیں گے کہ تم اپنی جگہ ٹھہرو اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی پھر ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے سو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بلکل بے خبر تھے اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے پہلے کیا تھا اور لوگ اللہ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے اور دوسروں کا معبود بنا کر جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے سب ان سے جاتے رہیں گے ان سے پوچھو زمین و آسمان سے کون تمہیں روزی دیتا ہے یا تمہارے کان اور آنکھیں کس کے اختیار میں ہیں کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تو کہو پھر اسے ڈرتے نہیں ہو سو یہی اللہ تمہارا پروردگار حقیقی ہے پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے آخر تم کدھر پھرے جاتے ہو اسی طرح تیرے پروردگار کی بات ان سرکشی کرنے والوں کے حق میں پوری ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائی ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہو پھر اس کا عیادہ بھی کرے کہہ دو اللہ ہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کا عیادہ کرے گا سو کہاں بھٹکے جاتے ہو پوچھو تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو کہہ دو اللہ ہی ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے پھر بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی پیر بھی کی جائے یا وہ جو رہنمائی کے بغیر خود بھی راہ نہیں پاتے آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسا فیصلہ کرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر محض گمان کی پیر بھی کر رہے ہیں اور گمان ذرا بھی حق کی جگہ نہیں لے سکتا یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے کہ خدا سے پرے ہی پرے تصنیف کر لیا جائے بلکہ ان پیشین گوئیوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے موجود ہیں اور قانون الہی کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے گھڑ لیا ہے ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کی حقیقت ابھی ان پر ظاہر نہیں ہوئی ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا تم مطمئین رہو اے پیغمبر ان میں وہ بھی ہیں جو اس قرآن کو مانیں گے اور وہ بھی جو نہیں مانیں گے یہ آمادہ فساد ہیں اور تیرا پروردگار ان مفسدوں سے خوب واقف ہے یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل تم پر میرے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور مجھ پر تمہارے عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تم ان کے درپے کیوں ہوتے ہو جو اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں ان میں وہ بھی تو ہیں جو تمہیں کان لگا کر سنتے ہیں پھر کیا بہروں کو سناوگے اگرچہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو اور ان میں وہ بھی تو ہیں جو پوری توجہ سے تمہیں دیکھتے ہیں پھر کیا اندھوں کو راہ دکھاؤگے اگرچہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اس وقت یہ مست ہیں لیکن جس دن اللہ انہیں کٹھا کرے گا اس دن محسوس کریں گے کہ گویا دن کی ایک گھڑی ہی کے لیے دنیا میں تھے یہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے گویا بھی مل کر آئے ہیں اس دن واضح ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور راہ راست پر نہیں آئے ہم جس چیز کا وعدہ ان سے کر رہے ہیں اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں دکھائیں اے پیغمبر یا تم کو وفاد دیں اور اس کے بعد ان سے نمٹیں باہر کیف ان کو لوٹنا ہماری ہی طرف ہے پھر اللہ اس پر گبا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا قانون یہی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے پھر جب ان کے رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سچے ہو تو ہمارے لیے یہ وعدہ کب پورا ہوگا ان سے کہو میں اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اس کے ہاں ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے ان سے کہو یہ بتاؤ کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات یا دن میں کسی وقت آ پڑے تو کیا کر لوگے آخر کیا چیز ہے جس کے بھروسے پر یہ مجرم جلدی مچائے ہوئے ہیں پھر کہ جب آ پڑے گا اسی وقت اس کو مانوگے اب مانے ہو تم اسی کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے اس وقت ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو یہ اسی کا بدلہ مل رہا ہے جو کچھ تم کماتے تھے وہ تم سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے کہہ دو ہاں میرے پروردگار کی قسم یہ شدنی ہے اور تم خدا کو آجز نہیں کر سکتے اس وقت ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے اگر وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس کو فدیے میں دینا چاہے گا اس وقت یہ دل ہی دل میں پشتائیں گے جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا سنو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے سن رکھو اللہ کا وعدہ شدنی ہے مگر افسوس کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے اور جو سینوں میں دھڑکتے ہیں ان کی شفا اور ان کے لیے ہدایت و رحمت جو ماننے والے ہوں انہیں بتاؤ اے پیغمبر یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آئی ہے سو چاہیے کہ اس پر وہ خوشی منائیں یہ اس سے بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں ان سے پوچھو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا پھر تم نے اس میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھیرا لیا پوچھو اس کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہو ان لوگوں کا قیامت کے دن کیا گمان ہے جو اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں یہ اللہ کی انعیت ہے کہ اس نے انہیں محلت دے رکھی ہے ورنہ اس جسارت پر ان کا قصہ ابھی پاک ہو جاتا حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے تم ان کی پروا نہ کرو اور اپنا کام کیے جاؤ اے پیغمبر تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں سے قرآن کا جو حصہ بھی پڑھ کر سناتے ہو اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جس وقت تم اس میں مشغول ہوتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں اور نہ ذرے سے چھوٹی نہ بڑی مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے لوگوں سنو خدا کا پیغمبر اور اس کے ساتھ ہی سب اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے دوستوں کے لیے جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی یہ خدا کی بات ہے اور خدا کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی بڑی کامیابی ہے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے اے پیغمبر تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے تم اس پر بھروسہ رکھو اور اپنا کام کیے جاؤ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے سن رکھو کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے ہیں اور جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ شریکوں کی پیروی نہیں کرتے حقیقت یہ ہے کہ وہ محض گمان کی پیروی کرتے اور نرے اٹکل ڈوڑاتے ہیں سنو وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو تاریخ بنایا تاکہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنا دیا تاکہ معاش کی جد و جہد کرو اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ خدا نے اولاد بنا رکھی ہے وہ اس سے پاک ہے کہ کسی کو اولاد بنائے وہ ایسی ہر چیز سے بینیاز ہے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کیا تم خدا پر ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے کہہ دو اے پیغمبر کہ جو اللہ پر چھوٹ لگاتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے ان کے لیے یہی تھوڑا سا فائدہ ہے جو دنیا میں اٹھا لیں گے پھر ان کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے پھر ان کے اس کفر کی پاداش میں ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے انہیں نوح کی سرگدش سناو اے پیغمبر جب اس نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگو اگر میرا دعوت کے لیے کھڑا رہنا اور اللہ کی آیتیں سنا کر یاد دھیانی کرنا تم پر گران ہو گیا ہے تو سن لو کہ میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا سو تم سب مل کر اپنی بار ٹھہرا دو اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ ملا دو پھر تمہارے اس فیصلے میں تمہیں کوئی تردد نہ رہے پھر میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور مجھے محلت نہ دو اس کے بعد بھی اعراض کرو گے تو میرا کیا نقصان ہے کہ میں نے تم سے کوئی صلح نہیں مانگا ہے میرا صلح تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خدا کا فرما بردار بن کر رہوں اس پر بھی انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو نجات دی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے اور انہیں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوا جنہیں اس عذاب سے پہلے متنبہ کر دیا گیا تھا پھر نوخ کے بعد ہم نے کتنے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا سو وہ کھلی کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے مگر جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اسے پھر انہوں نے مان کر نہیں دیا ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیا کرتے ہیں ان کے بعد پھر ہم نے موسیٰ اور حارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فیرون اور اس کے سرداروں کے طرف بھیجا تو وہ بھی اکڑ بیٹھے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے چنانچہ جب ہماری طرف سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا ہے کیا یہ جادو ہے نہیں ہرگز نہیں یہ قطعی حق ہے اور حق کے مقابلے میں جادو گر کبھی کامیاب نہیں ہوتے انہوں نے جواب دیا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اور اس ملک میں تم دونوں کی بڑا ہی قائم ہو جائے ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں فیرون نے حکم دیا کہ تمام ماہر جادو گروں کا میرے پاس حاضر کرو چنانچہ جب جادو گر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تمہیں جو ڈالنا ہے ڈالو پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے یقین رکھو اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے اس لیے کہ اللہ اس طرح کے موقعوں پر فساد کرنے والوں کے کام کو سدھرنے نہیں دیتا اور اللہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرموں کو کتنا ہی ناگبار ہو پر موسیٰ کو اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا فیرون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے بڑوں کے ڈر سے کہ کہیں فیرون انہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے حقیقت یہ ہے کہ فیرون اس ملک میں بڑا جبار تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو حد سے گزر جاتے ہیں موسیٰ نے کہا میری قوم کے لوگو تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم واقعی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکے ہو اس پر انہوں نے جواب دیا ہم نے خدا ہی پر بھروسہ کیا ہے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں اس منکر قوم سے نجات اتا فرما دے خدا سے یہی تعلق جوڑنے کے لیے ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر ٹھہرا لو اور جو گھر تم لوگ اپنے لیے ٹھہراو انہیں قبلہ بنا لو اور ان میں نماز کا احتمام رکھو اور اے موسیٰ ایمان والوں کو خوش خبری دو کہ کامیابی بلاخر انہی کو حاصل ہوگی موسیٰ نے دعا کی اے ہمارے رب تُو نے فیرون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شان و شوقت اور مال و اسباب سے نوازا ہے اے ہمارے رب تاکہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دے اے ہمارے رب ان کے مال اب تُو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو اس طرح بند کر دے کہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں فرمایا تمہاری اور تمہارے بھائی کی دعا قبول ہوئی اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو جو علم نہیں رکھتے بنی اسرائیل کو اس کے بعد ہم نے سمندر پار کرایا تو فیرون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور شرارت کی راہ سے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب فیرون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہوئے ہیں اور میں بھی سرِ اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں کیا اب اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے سو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے تو خدا کے عذاب کی نشانی بن کر رہے حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کا ٹھکانہ دیا اور انہیں نہائیت امدہ رزق عطا فرمایا پھر انہوں نے جو کچھ بھی اختلافات کیے اس وقت کیے جب ان کے پاس خدا کا بھیجا ہوا علم آ چکا تھا یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں سو اے پیغمبر تمہیں اگر اس چیز کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تو اہل کتاب کے ان صالحین سے پوچھ لو جو تم سے پہلے خدا کی کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق ہی آیا ہے لہٰذا ہرگس شک کرنے والوں میں سے نہ بنو اور نہ ان لوگوں میں شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے کہ تم بھی نامرادوں میں سے ہو جاؤ حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کی بات جن لوگوں پر پوری ہو چکی ہے ان کے سابدے خاص ساری نشانیاں آ جائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں سو ایسا کیوں نہ ہوا کہ قوم یونس کے سوا کوئی اور بستی بھی ایمان لاتی پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا جب اس بستی کے لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رصفائی کا عذاب ان سے ٹال دیا تھا اور ایک مدت کے لیے ان کو رہنے بسنے کا موقع دیا تھا اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آ دے پھر کیا لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پیغمبر پر ایمان لائے یہ اجازت انہی کو ملتی ہے جو عقل سے کام لے اور جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر وہ گمراہی کی نجاست ڈال دیتا ہے یہ نشانی مانگتے ہیں ان سے کوہ زمین اور آسمان میں کیا کچھ ہے اسے دیکھو حقیقت یہ ہے کہ نشانیاں اور تنبیہات ان لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی جو ایمان لانا نہیں چاہتے سو کیا یہ اسی طرح کی کسی دن کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح کے دن ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئے تھے کہو پھر انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں انہیں بتا دو کہ پھر جب وہ دن آ جاتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ان کو بھی جو ان پر ایمان لائے ہو اسی طرح ہمارا ذمہ ہے ہم ان کو بچا لیں گے جو ایمان لے آئے ہیں اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں میرے دین کے بارے میں اگر اب بھی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو میں انہیں نہیں پوچھتا بلکہ اس اللہ کو پوچھتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے کہ جواب دہی کے لیے اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں اور حکم دیا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ سیدھا اسی دین کی طرف کر لو اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پھر اگر یہی کروگے تو اس وقت تم بھی یقیناً ظالموں میں سے ہوگے اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے اور اگر تمہارے لیے کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے ان سے کہو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے اب جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا اور جو بھٹکے گا اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں اے پیغمبر تم اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے حود اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کے شفقت عبدی ہے یہ سورہ علف لام راہ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں پھر خدا حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا اور خوش خبری دینے والا ہوں اور یہ کہ تم اپنے پروردگار سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تمہیں ایک متعین مدت تک اچھی طرح بہرہ مند کرے گا اور ہر اس شخص کو جو اس کے فضل کا مستحق ہے اپنے فضل سے نوازے گا لیکن اگر مو پھیرو گے تو میں تمہارے اوپر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تم سب کو اللہ ہی کی طرف پرٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے انہیں دیکھتے ہو یہ اپنے سینے موڑتے ہیں کہ خدا سے چھپ جائیں خبردار جب اس مقصد سے اپنے اوپر چادریں لپیٹتے ہیں یہ اس وقت بھی اس کے نظر میں ہوتے ہیں وہ جانتا ہے جو کچھ کے چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی